دوست بات کرلیں پھر جو ہے وہ شاہ صاحب کہا لیں شکریہ سپیکر صاحب آپ کو عدد وقت تو نہیں لیں گے لیکن ایک جو مسئلہ آج کل پاکستان میں ہمارے اس میں آیا وہ سب کو جانتے ہیں اور وہ ہے سٹورنٹس کا مسئلہ جہاں پہ ہمارے ساتھ صاحب نے اور شاہدہ صاحبہ نے ذکر کیا ہے لیکن ہم کریں گے میڈیکل سٹورنٹس کا مسئلہ جو آج کل آیا ہوا ہے جو ام ڈی کیٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں اس کا پرابلم یہ ہے سپیکر صاحب کہ یہ بچے جس ڈپریشن کے آج کل میں فسے ہوئے ہیں کہ اس امتحان کو دینے میں میرے خیال میں وہ اس کو نہیں کامیاب ہو سکیں گے پرابلم یہ ہوا ہے سپیکر صاحب کہ ابھی تک جو ہے وہ نیشنل لیول پہ سلیویس ہوتا تھا اور وہ بچوں کے امتحان تھا جس کو چینج کر کے اب پروبنشل لیول پہ آپ لے کر کے آ گئے ہیں اور وہ بھی یونیورسٹیز کو انہوں نے دے دیا یہ سارا کچھ چینج آ گیا ہے اب بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ جب سلیویس چینج ہو جاتا ہے اور وہ بھی میڈیکل کا تو آپ سوچیں کہ میڈیکل کے امتحان اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کو مشکل سے مشکل ترین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جب آئندہ ڈاکٹر بنیں گے تو انسان کی زندگی ان کے ہاتھ میں ہوگی ہم ان کو اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بچے سپیکر صاحب یہ ہماری بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے یہ پاکستان کے بچے ہیں اگر ہم ان کو جس ڈپریشن میں دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بات بتائیں کہ آج صبح مجھے خبر ملی تھی کہ ایک بچے نے خودکشی کی اللہ کا شکر ہے کہ آخر میں شاید ڈاکٹر نے ان کو ماں باپ اب جس مشکل سے گزر رہے ہیں اور صرف یہ ایک بچے کی نہیں میرے پاس کتنے ماں باپ کا میسیجز آیا ہے کہ کچھ کریں یہ صرف اور صرف دو ہفتہ مانگ رہے ہیں کہ دو ہفتے آپ آگے کر دیں امتحان کو کیونکہ پچھلے سال بھی سپیکر صاحب ستائیس نومبر کو امتحان ہوا تھا اب یہ تیرہ کو کر رہے ہیں حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں سارے روڈ بند ہیں سڑکے بند ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ بچے سینٹر جانے میں ان کو کتنی پرابلمس ہوگی بہت دکھ ہوتا ہے سپیکر صاحب کیونکہ جب بچے مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے بچے ہیں اور ظاہر ہے اگر میرے بچے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے پریشان